ظلم خلیل ذات کی سابق صدر آصف علی زرداری پر کڑی تنقید پاکستان کا مسٹر ٹین پرسنٹ قرار دے دیا امریکہ کے سفارتکار ظلم خلیل ذات نے سابق صدر آصف علی زرداری کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں مسٹر ٹین پرسنٹ قرار دے دیا ہے جمعے کو ایک انٹرویو میں سابق صدر نے ظلم خلیل ذات کو ایجنٹ قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں کسی لابی فرم نے ہائر کیا ہے ظلم خلیل ذات تو تنخواہ دار ہے نا تو آپ تو کسی کی نہ کسی لابی پر چل رہے ہیں تو کسی لابی نے اس کو انفلنس کیا ہے اور وہ تو ویسے ہی ایجنٹ ہے آصف علی زرداری کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے ظلم خلیل ذات نے پویٹ کیا کہ پاکستان کے مسٹر ٹین پرسنٹ کو جواب میں کسی شخص یا کسی ملک کے لیے لابنگ نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کا ایجنٹ ہوں میں نے پاکستان کے تین بہرانوں کے بارے میں اپنی مخلصانہ تشویش کا اظہار کیا ہے جو بدقسمتی سے شدت اختیار کر رہا ہے اور تجویز کیا کہ کیا کیا جانا چاہیے مسٹر ٹین پرسنٹ کو ملک کو سب سے پہلے رکھنا چاہیے اور بی بی کے میراس کا احترام کرنا چاہیے تاکہ ایک ایسی تباہی کو روکا جاسا کہ جس سے دو سو بیس ملین لوگوں کو تکلیف پہنچے جو ان کے اور ان جیسے دوسرے لوگوں کے برک کئی ممالک میں ایسے پوش گھروں کے مالک نہیں ہیں جہاں سے وہ بھاگ سکتے ہیں ظلمی خلید ذات نے کہا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور ملک کے سیاسی رہنماؤں کو قانون کی حکمرانی کا اہد کرنا چاہیے سپریم کورٹ کو تخصیم نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے فیصلوں پر عمل درامت کرنا چاہیے